محترم جناب عمران صاحب واقعین پاکستان اسلام علیکم آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے تقلیق فرمایا اگر یہ درست ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا جو سورہ اخلاص میں ہے نہ وہ کسی سے ہے اور نہ اس سے کوئی ہے برہ کرم الجھن دور کیجئے محترم عمران صاحب آپ کو یہ کسی نے نہائیت ہی غلط بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے خدانہ خاصتہ حضور علیہ السلام کو ایسے نور سے بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ یا اس کا جزہ ہیں یہ سراسر غلط اور یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی مثلا اگر حضور کو نور اللہ کہنے میں آپ کو یہ دشواری آ رہی ہے کہ آپ کو سورہ اخلاص یاد آگئی نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے تو آپ روح اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روح اللہ فرمایا ہے تو کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مازاللہ کیا اس کا وہ حصہ ہے ہرگز نہیں بلکہ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق دیا آپ کے ذہن مرے اللہ تعالیٰ خالق ہے نبی کریم علیہ السلام مخلوق ہیں حضور کا نور بھی مخلوق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں میں سمجھتا ہوں اب آپ کی الجھن دور ہو گئی ہوگی موسیقی